وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمی اعتماد لانے کی منصوبہ بندی میں مصروف متحدہ اپوزیشن کو تب ایک شدید دھچکہ لگا جب حکومت نے سینٹ میں دلاور خان گروپ کی مدد سے تین قوانین منظور کروا کر اپوزیشن جماعتوں کو ایک بار پھر پچھاٹ دیا حالانکہ سینٹ میں حضب اقتلاف اکثریت میں ہے سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں سینٹ میں اپوزیشن اتحاد کو لگنے والے جھٹکے کے اثرات قومی سمبلی میں لائی جانے والی مجوزہ تحریک ادمی اعتماد پر بھی پڑ سکتے ہیں ان کا کہنے ہے کہ ایوانے والا میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن کے شکست سے اس تاثر کو تقویت ملی ہے کہ وہ قومی سمبلی میں عمران خان کے خلاف آسانی سے تحریک ادمی اعتماد منظور نہیں کروا سکے گی دوسری جانب دلاور خان گروپ کے سربراہ سینٹر دلاور خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملکی سیاست میں مزید دلچسپی نہیں رکھتے اور پہلی اور آخری مرتبہ سینٹ کے رکن بنے ہیں تاہم اس گروپ کی مدد سے حکمان اتحاد نے اکثریت رکھنے والی اپوزیشن کو ہر مرتبہ شکست دی ہے خیال رہے کہ سترہ فروری کو سینٹر میں حکومت نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی ترمیمی بل سن دوہزار بائیس بہ آسانی منظور کرا لیا تھا اوگرہ ترمیمی بل کی منظوری سے قبل اپوزیشن جماعتوں کے سینٹرز نے ایوان میں تندو تیز تقریر کی جب ایلائیڈ ہیلپ پروفیشنل کانسل بل سن دوہزار بائیس پیش کرنے کی تحریک پر سینٹ کے چیرمن نے ووٹنگ کرائی تو دونوں اطراف کے انتیس انتیس سینٹرز تھے جس کے بعد چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے اپنا ووٹ یعنی کاسٹنگ ووٹ تحریک کے حق میں دیا یہ دیکھتے ہوئے اوپوزیشن عراقین نے اتجازن واک آؤٹ کیا تو حکومت نے اوگرا کا تربیمی بل پیش کر کے یک طرفہ طور پر منظور کرا لیا حزب اقتلاف کا کہنا ہے کہ بل کی منظوری پر ہم شرمندہ ہیں اس بل کو پہلے مشترکہ مفادات کانسل یعنی سی سی آئی میں جانا چاہیے تھا پیٹرول کی انتبڑھنے پر قوم پریشان ہے جبکہ دوسری جانے میں حکومت نے کہا ہے کہ وہ سی سی آئی یا آئین کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتی یاد رہے کہ اس سے پہلے سینٹ میں حزب اقتلاف کے عراقین کی اکثریت ہونے کے باوجود گزشتہ دنوں اسے سٹیٹ بینک کے تربیمی بل پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد نون لیگ اور بیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹرز نے ایک دوسرے کو ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرہ آئے تھا اور قائد حزب اقتلاف سید یوسف رضا گیلانی نے بلاول بھٹو کو اپنا ستیفہ بھی پیش کر دیا تھا جسے مسترد کر دیا گیا دوران حکومت کو بڑی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا سینٹ میں جب بھی حکومت کو کامیابی اور اپوزیشن کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سینٹرز دلاور خان اور ان کا آزاد گروپ میڈیا کی شہ سرکیوں میں جگہ بناتا ہے اس گروپ نے سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن اور بعد ازان سینٹ میں قائد حزب اقتلاف کا فیصلہ کرنے کے دوران اہمیت حاصل کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق نہ رکھنے والے آزاز سینٹرز کا دلاور خان گروپ کہلانے والا یہ دھڑا گزشتہ دنوں سٹیٹ بینک ترمیم ویل کی منظوری کی حمایت کی وجہ سے شدید تنقید کی ضد میں بھی آیا اور اسے سیاست کا ناصور قرار دیا گیا تاہم گروپ کے سربراہ سینٹر دلاور خان نے اب اعلان کیا ہے کہ ان کا مزید سیاست میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ میں سینٹر بنا دلاور خان گروپ کے تین سینٹرز خیبر پختونخواہ سے دلاور خان ہدایت اللہ اور حلال رحمان ہے جبکہ تین سینٹرز بلوچستان سے باب پارٹی کی حمایت سے منتخب ہونے والے کوہدہ بابر احمد خان اور سینٹر نصیب اللہ بائززئی ہیں سینٹرز دلاور خان خیبر پختونخواہ کے زیلہ مردان کے علاقے پارہوتی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سرکاری ملازمت کرتے رہے اور سن 2001 تک محکمہ کسٹمز میں ڈیپٹیس اور پٹینڈر تھے سن 2001 میں پرویز مشرف کی حکومت نے سرکاری محکموں میں کرپشن کے خلاف نیب کے ذریعے مہم شروع کی تو دلاور خان کو گرفتار کر لیا گیا تاہم وہ پلی باغن کر کے رہا ہو گئے دلاور خان مارچ سن 2018 میں سینٹر منتخب ہوئے اور ان کی چھائے سالہ مدد مارچ سن 2014 میں ختم ہو واضح رہے کہ سینٹ میں عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود تحریک انصاف کے حماد چیافتہ سینٹر سادق سنجرانی کا چیئرمن رہنا بھی دلاور خان گروپ کے مرہون منت ہے جن کے تعاون سے اپوزیشن کی سینٹ چیئرمن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تھی سینٹ میں اپوزیشن اتحاد کی حالیہ حزیمت کو دیکھتے ہوئے سیاسی تجزیہ کار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں قومی اسمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے جا رہی ہیں لیکن جس طرح حکومت نے چلاکی دکھاتے ہوئے اپوزیشن کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے عراقین کی تعداد مزید کم ہو جائے کیونکہ ایوان زیری میں پہلے ہی اپوزیشن عراقین کی تعداد کم ہے اور تحریک عدم اعتماد کے لیے یہ جہانگیترین گروپ کے فارورڈ بلوک اور اتحادی جماعتوں کے عراقین پر تقیہ کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا